موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلات والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین جانو دلِ اسفیہ مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت حضور احمدِ مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باوازِ بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ وآصحاب کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ وآصحاب پرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ وآصحاب صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ وآصحابکا یا نور ایک سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ وآصحاب نفس یہ کیا جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نا طوا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ وآصحاب اور پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ وآصحاب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں منتظمین اجتماع نے جس انوان کے تحت پابن کیا ہے اس انوان کی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیئے کریمہ کے قصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل ہیں اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہو سکتا ہے آج یہ فیشن کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں آج انسان بطور فیشن کرتا ہے اگر کوئی کسی بندے کو ایک گلاس پانی پلا دے یا چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے لے کر اس کے ہاتھ میں دے دے تو انسان اخلاقی طور پر کرے یا بطور نیکی کرے یا بطور فیشن کرے ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانتا ہے لیکن کسی نے اگر چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا یا کسی نے پانی سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا تم فوری طور پر اس کو شکریہ کبھی کہتے ہیں یا کبھی جزاک اللہ کہتے ہیں یا کبھی تھینکیو کہتے ہیں اس طریقے سے انسان جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں حیران ہوں کہ انسان اگر انسان کو ایک گلاس پانی تھما دیں تو انسان یہ چونکہ رسم ہے یا ایک فیشن ہے یا جو بھی انسان کی سوچ ہو ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دروش شریف یا دیندار کہلانے والے لوگ بھی جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں ماباپ کے ان حقوق سے آگا نہیں اور جو آگا ہے وہ تجاہلِ عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اپنے ماباپ کے حق کو ادا نہیں کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے آج کے سننی اجتماع میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ماباپ کے حقوق پر وہ گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماں ممتہ کے اس سمندر کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر ماں کو انسان صرف غموں میں یاد کر لے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ماں تھنڈی ہوا کے جھوکوں کی طرح ہوتی ہے ماں شگفتہ پھول کی طرح ہوتی ہے ماں کی ممتہ پھولوں کی نکہتوں کی طرح ہوتی ہے ماں کا پیار تتلیوں کے باگپن کی طرح ہوتا ہے ماں کا آچل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کی رحمتیں کسی انسان کے سر کی بلائیں دے رہی ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کسی مفقر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسے محسوس کیا تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہا میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا ماں کی گود تخت سے کم نہیں باپ کا ہاتھ اگر سر پہ ہے تو وہ تاج سے کم نہیں اسی لئے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ باپ کی گود اور ماں کا آچل ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے یعنی جب تک انسان کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی گود میں اثر رہے تو انسان کو گویا کہ وہ چیز تخت و تاج کا مزہ دیتی ہے گویا کہ فٹپار پر زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس ماں کی گود موجود ہے اور باپ کا سایہ سر پر موجود ہے تو وہ تخت والا بھی ہے اور تاج والا بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بات اتنی ہے کسی بہت بڑے مفقر نے یہ بات کہی ہے اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم پیار کو ترس چاہوگے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا میں دوست بھی پیار کرتے ہیں دنیا میں استاد بھی پیار کرتا ہے دنیا میں بیوی بھی پیار کرتا ہے دنیا میں اولاد بھی پیار کرتی ہیں دنیا کے اندر بہت سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں مگر یاد رکھیں اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماباب کسی کا پیار نہیں ہے اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی پیلوشوا کرتی ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں اس میں کوئی دکھاوا نہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیس میں قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیس میں قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے وہ ماں باپ کو گھرنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی اس کی نیکیوں کو زائے کر دیا جائے گا اس مجمع کی حوالے سے میں بدکمان تو نہیں میرا حسنِ زن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا یہ حسنِ زن میرا کہتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو زائے کر دیا میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا ہو اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے سجدے قبول ہوتی ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو تحجد کا احتمام کرتے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ازان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا مو بھی دیکھتے ہیں والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے اگر والدین ناراض ہیں اے سجدہ کرنے والے تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو والدین کا عدب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطم آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلیں تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے عدبی ہے مگر رات کے وقت یا غطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑاؤ ہو یا راستے میں کاتا ہو یا راستے میں خطرہ ہو اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسلوں بھول چکی ہے ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں مجھے بتاؤ جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں ان کی گفتگوں کو نہیں مانتے ان کی باپوں کو نظر انداز کرتے ہیں یہاں تکی ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل و حج کے لیے ماں باپ منا کرتے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل و حج کرے اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل و عبادت سے روک سکے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑنے سے زیادہ عجل کا مستحق بنا دیتے ہیں مذہب اسلام صرف تصویر و تحلیل کا مذہب نہیں مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ اگر میری ماں آمینہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آسو آگئے جن کے محباب دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہی ہیں کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں ماباب کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہوں لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبانِ ماں اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا سوا بتا فرماتا ہے ماباب کو گھر سے نکالنے والے اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماباب کا دل دکھانے والے اپنے ماباب کو رولانے والے ماباب کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے ذرا غور تو کرے قاسمِ نعمت مالکِ جنت مالکِ کل مصطفیٰ جانِ رحمت کہتے کہ کاش میری امی حضرتِ آمینہ اس وقت خیارت ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تمہیں کیا کرتا صحابہ نے عز کی ماں آقا ہمارے ماباب آپ پہ قربان آپ کیا کرتے سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبے کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ماباب کی اہمیت کا احساس دلا رہی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماباب کی بیعتمی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماباب کا عدب نہیں ورنہ انسان ماں باپ کا عدب کرتا ہے امام ایل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائرے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے آپ اندازہ کریں کیا اپنا انداز بھی یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب اتا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر اتا کرتا ہے نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر پانچ ہزار دس ہزار ایک لاکھ لکھا دیتے ہیں حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دوا کھانا جانا ہے کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کو بتاؤں کون اس وقت تو خوش نہیں رہنا چاہتا خوش رہنے کے لئے آج لوگ ناویلے پڑ رہے ہیں خوش رہنے کے لئے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو اللہ تمہاری عمروں کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے تو تم اپنے ماں باپ پر خرچ کیا کرو جو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے گموں سے نجات اکا کرتا ہے اور اس کو اللہ طویل سسرال میں ایک رات بھی قیام نہ کرنا اگر عزت سسرال میں چاہتے ہو تو اس لیے کہ سسر کے گھر رہنے والے داماد کی اتنی بھی عزت نہیں ہوتی جتنی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کی عزت ہوتی ہے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والوں کا انجام یہی ہونا ہے اور یہی ہو کر کے رہے گا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے اور تُو شہید ہو جائے شہادت کے بعد بھی اللہ تجھے جنت عطا نہیں کرے گا کیونکہ ماں باپ ناراض ہے اور جنت نہیں دے گا لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے تو جہنم بھی نہیں دے گا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقامِ آراز کہتے ہیں نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جنت کی طرح نعمتیں ہیں ان شہیدوں کو مقامِ آراز میں رکھا جائے گا جن کے ماں باپ ان سے ناراض کہا کرتے تھے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی اگر ماں باپ ناراض ہے تو لیکن جہنم میں بھی نہیں جائے کیونکہ شہید ہوا ہے اس لیے اس کو مقامِ آراز میں رکھا جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امامِ حمیدی کا نام سنا ہے امامِ حمیدی یہ حمیدی وہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جس سے حدیث لیتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت توجہ سے سننا امامِ حمیدی کا قول اپنی کتاب میں امامِ حمیدی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نصف صدی کے بعد بلاقات ہوئی کتنی؟ نصف صدی کے بعد اور یعقوب علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے آپ نے سنا ہوگا روتے روتے آنکھیں خوشک ہو گئی آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام لیکن جب نصف صدی کے بعد یوسف علیہ السلام سے مننے کے لئے آئے حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لئے آئے امام حمیدی لکھتے ہیں اور اس کو نقل کرنے والے اللہم ابن الجوزی ہے اللہ اکبر امام حمیدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے تو تقریباً کم و بیش پچاس سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی تھی حضرت یوسف باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے رہنا بھول گئے اللہ نے یوسف پر وحی نازل فرمائی یوسف تو باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوا آج کے بعد تیری پشتوں میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنی اولاد ہوئی اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی اس واقع کے بعد آپ اندازہ تو کریں اسی وزت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے اور اس واقع کو سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی حضرت محبوب الہی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہشت بہشت اس کے لئے آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یوسف جیسا نبی ہو اپنے والد کے لئے سوسپی کی وجہ سے نہیں غفلت کی وجہ سے نہیں وہ فور محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ باپ کے لئے کھڑے نہ ہوئے اسی لئے بزرگان دیر فرماتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہو اب وہ کھڑے ہو تو تمہارے لئے بیٹنا بھی عدمی ہے یہاں تک فرمایا گیا اللہ اکبر موت امام مالک کا درس ہو رہا تھا ایک مہدیس درس دے رہے تھے اتنے میں وہ مہدیس اچانک درس ہو چھوڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر درس ہو شروع کیا لوگوں نے کہا آپ جہیں درس ہو چھوڑ کر کے اٹھ گئے جبکہ آپ کا مامود نہیں فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا کیونکہ اللہ نے یہ جو نیمتی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں اطاف فرمائی بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے فرمایا گیا ماں باپ کھڑے ہو اور بیٹھ جانا یہ بے عدبی ہے ماں باپ نیچے بیٹھے اور اولاد اوپر بیٹھے یہ بے عدبی ہے اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نام بے عدبوں میں لکھا جاتا ہے اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے اور ایک کول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی موسیٰ اگر کوئی میری نافرمانی کرے گناہ کرے گناہ کر لے اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھتا ہوں اور کوئی میری فرما برداری یعنی نیکیاں کسرت سے کرتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وہی نازل فرمائی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انسان کی زندگی میں ہر نعمت ہو ماں باپ کی دعا اور خوشی نہ ہو اس کو دنیا میں کبھی خوشی نہیں ملسن بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم ارز کر رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے جریج بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا اور جس کا کامی تر رات و دن اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا اس کا سوماہ اس کو آپ خانکہ کہہ لیجی وہ بنیو بھی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی اس نے دروازے پہ دستک دی جریج بہت دن ہو گئے اس سے ملاقات کرنی ہے بیٹا وہ نفل نماز میں مصروف تھے جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الچھا دیتا ہے جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں فرائض و واجبات میں کوتائی کرتے ہیں ابھی محفل ختم ہوگی حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے علماء کرام ہوں گے سادات کرام ہوں گے مصافے کے لیے خوب بھیڑو گی تھکم دھکا چیک بکارو گی کرنا کیا ہے ہاتھ چمنے بس یا نظر پیش کرنی ہے یہی کرنا ہے اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی اتنی شدت ہوگی سب کچھ ہوگا وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبت کرنے کی کوشش کریں کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ دستوبوسی وہ عمل ہے ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے پوچھا کہ تو جنت میں کیسا ہے جبکہ تُو نے بڑا ظلم کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بسری کے ہاں چومے تھے حقیدت سے اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت اتا کر دیا اس کی بڑی تفصیل ہے ٹھیک ہے یہ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے سادات کے مشائق کے علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماباپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں ماباپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں ایک دوسرے پہ سبقت نہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماباپ کو جھوٹے مو بھی نہیں پوچھتے تو یہاں کے ہاتھ چومنے آپ کے کبھی کام نہیں آسکتے اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے لیکن ہمارے ماباپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے اس ماں کے دل سے پوچھو جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے اور دن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا ماباپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے جنیچ کی ماں دستک دے رہیے بیٹے تو اس سے گفتگو کرنا ہے اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کرو دل نے کہا نماز مکمل کر لے پھر دوسری بار ماں نے دستک دی پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں تیسری بار دستک دی حالانکہ ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش گئی اس نے بار بار یہ سوچا ماں پکاری یہ نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں ماں تین مرتبہ دستک دے چکی ماں ماں تھی جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بددعا بھی نکلتی اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لئے کبھی بددعا مت کیا کرو اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لئے بددعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے کبھی اولاد کے لئے بددعا نہیں کرنا اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فورا قبول ہے تمہاری بددعا بھی فورا قبول ہے اولاد کے لئے جلدی سے اولاد تو کیا کسی کے لئے بددعا مت کیا کرو اس لیے کہ بددعا کرنا اپنا کام ہی نہیں ہے ماں نے کہا جنیج تجھے مجھ سے ملنے کے لئے ٹائم نہیں ہے اور تُو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا اس وقت تک تُو مرے گا نہیں جب تک کہ تُو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ رہے جب تک تُو فائشہ عورتوں کے ہاتھوں زلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تُوچھے موت نہ آئے گی جریج نے یہ جملے سنے نماز مکمل کی دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی ماں رخصت ہو چکی تھی دروازہ کھلا ہوا تھا ایک فائشہ عورت زنا کے ارادے سے سو ماہ میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا زنا بترین جرم ہے اللہ احبر اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا اس کو اس نے زنا کی دعوت دی وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بگر باپ کا آیا کہاں سے ہے اس لڑکی نے فوراں کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ دنیا کہلاتا ہے جو بنی اسرائیل کا برکزیتہ بندہ کہلاتا ہے ہاں کہا وہی جریج اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت کھانے کو توڑ دو وہ مکار ہے اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابندے سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ اس سے پوچھا جائے لوگ غصے میں تھے اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے لوگوں نے اس کا عبادت کھانا توڑ دیا اس کو خوب مارا اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابندے سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باد کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے وہ کنجریہ سب سامنے کھڑی ہوئی تھی جریج کی نظر ان پر پڑی ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے مجھے کیوں مارا گیا میری عبادت کھانے کو کیوں توڑ دیا گیا اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے اس وقت کہتی کیا ہے کہہ اس کے بعد جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے اللہ ہواں تر جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے رکو مجھے محلت دو مجھے وقت دو مجھے ٹائم دو بادشاہ نے کہا کس بات کا صرف دو رکت نفل پڑھنا چاہتا ہوں دربار میں جریج نے دو رکت نماز عدا کی اور نماز عدا کرنے کے بعد اس بچے کی کوک میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے جریج کا یا کسی اور کا سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج جریج کا مردبہ کیا ہے جریج کا مقام کیا ہے جیسے کوک میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلا چرواہے کا بچہ ہوں اس ماں نے اس کے ساتھ موقع لا کیا ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا جریج کی یہ کرامت دے کر کوئی پیر چم رہا ہے کوئی ہاتھ چم رہا ہے اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت کھانا سونے کا بنوا دیں گے جریج کو مسکرہ ہٹائی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آسو آگئے کہا کس بات پہ مسکرائے کس بات پہ آنکھوں میں آسو آئے کہا مسکراہت اس بات پر ہے کہ تم میرے لئے سونے کا عبادت کھانا بنوانا چاہتے ہو لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے قصور میرا اپنا ہے کہا کیا قصور ہے میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی یہ میری ماں کی بند دعا کا نتیجہ ہے کہ ذلت کا یہ مو مجھے دیکھنا پڑا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے پہلے ضرور لو کنجریوں کا مو دیکھے گا اس لئے ان کا مو دیکھنا پڑا مجھے بتاؤ صاحبِ کرامت ہو کر کے اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے جب ماں کی بدعا اُد جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہم کہا رہتے ہیں آج کے وہ نوجوان جس مذہب کے اندر مہباب کی اجازت کے بغیر نفل حج کرنے کی اجازت نہیں آج مہباب منع کرتے ہیں شراب نہیں پینا شراب کے اڈوں تک جارے جوہ نہیں کھیننا جوہوں کے اڈوں تک جارے پسند کی شادی نہیں کرنا لڑکیوں کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ دو دو گھنٹہ ان لڑکیوں سے ناجائز گفتگو کرتے ہیں ماں گھر میں بیٹھتی ہے میرا بیٹا آ کر ایک مرتبہ ماں تو کہے گا تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ تم لڑکیوں کو ناجائز پیار دینے کے لیے تیار ہو گئے اور جس ماں نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اس ماں کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں اس باپ کے لیے تمہارے پاس کوئی پیار نہیں مہنف سے کما کما کر بچپنے سے لے کر جوان کرنے والا وہ باپ آج جس کے ہاتھ کا اپنے لگے ہیں کسی ناجائز محبت کی بنیاد پر لڑکی کو تحفے دینے کے لیے پیسے ہیں اور ماں باپ کا بڑے ماں باپ کا بیماری کا علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہم اپنی آخرت کو دباہ کر رہے ہیں میرے وہ نوجوان جو آج ماں باپ کو رولا رہے ہیں اگر آج ان کو ہوش نہیں آیا آج انہوں نے معافی نہیں مانگی ساری زندگی کہیں انہیں رونا نہ پڑے علامہ ابن الجوزی ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں اس کو بہت دل کے کانوں سے سننا اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اس لئے کہ اصل خطاب اور اصل گفتگو تو حضور قائد محترم عطائے حضر مفتی آزم حضرت علامہ حافظ قاری مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے ہم سب کو سماعت کرنا ہے اور ہم انہی کا خطاب سننے کے لئے آئے بھی ہیں لیکن بہت دل کے کانوں سے میرے وہ بھائی جو اپنے ماباپ کو ستھاتے ہیں ماباپ ان کے لئے روتے ہیں ان کے گناہوں کو دیکھ کر ماباپ بیچہین ہوتے ہیں ان کی بیراراوی کو دیکھ کر ماباپ تڑپتے ہیں سسکتے ہیں بلکتے ہیں وہ ہوش کے ناخون لے جس دن یہ جھریے والے چہرے تمہاری نظروں سے اوجہ لو کر قبر میں چلے جائیں گے ان چہروں کو ترس ہوگے اس اس محبت کو ترس ہوگے مگر یاد رکھنا اس محبت کو ترس کر کے جب دعائیں کروگے کہ اللہ وہ چہرہ کبھی خواب میں تو دکھا دے نہ فرمانوں کو وہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں آج اللہ نے موقع دیا ہے ماباپ موجود ہے انہیں راضی کر لو علامہ ابن الجوزی جو واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مالک ابن دینار مشہور تابعی بڑا مقام ہے بہت بلندی پر فائز حضرت مالک کو دینار ان کو کہتے ہیں اکابر صوفیہ میں جن کا تذکرہ آتا ہے آپ حج کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھ رہتے کہ عمرہ کرنے والوں کی کسرت حج کرنے والوں کا حجوم بہت دل خوش ہو رہا تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروانہ وار کعبے کے ارد گرد اور گھوم رہے تھے مالک کو دینار نے ہاتھ اٹھائے عرص کی میرے قریب میں آج تُس سے دو چیزیں مانگنا چاہتا ہوں ایک یہ کہ تُو مجھے بتا کہ تُو نے کس کا حج قبول کیا اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کم بخت کون ہے جس کا حج تُو نے رد کر دے حضرت مالک اتنے دینار کہتے ہیں کہ میں سویا تو جس کا حج مقبول تھا وہ بتا دیا گیا دوسری راہ سویا تو پتا چلا کہ ابن حارون بلخی نام کا ایک شخص ہے اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا اس کے حج کو لوٹا دیا اس کے مو پہ مار دی گئی اس کی محنت خوراسان کا تھا بلخ کا تھا افغانستان کی سرزمین سے اس کا تعلق تھا مالک دینار کو ڈھوننے میں کوئی مشکل نہ تھی آپ منہ کے میدان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا یہاں خوراسانی کہاں ہے تو لوگوں نے نشان دئی کی کہاں کوئی بلخ سے بھی آیا ہے تو کہاں کہ ایک بندہ ہے اتنا نیک ہے وہ بندہ کہ چالیس سال سے وہ مسلسل روزے رکھتا ہے اور ہر رات چالیس سال سے وہ مسلسل نمازے پڑھتا ہے بلخ میں اس سے نیک ترین کوئی انسان ہے ہی نہیں تو مالک دینار نے کہا کہ اس کا نام محمد ابن حارون ہے کہاں وہی بندہ ابن حارون اُت جیسا نیک پورے خوراسان پورے بلخ میں نہیں ہے حضرت مالک کو ابن دینار کو حیرت ہوئی قدرت کہتی ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ اس کے موں پہ پھینک دیا رد کر دیا اور یہاں اس کی نیکیوں کے لوگ چرچے کر رہے ہیں اس کے تقویٰ اور پریزگاری کے لوگ چرچے کر رہے ہیں حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا میں جیسے ہی پہنچا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے شخص ضرور تو کوئی خواب دیکھ کر میرے پاس آ رہا ہے اور کوئی خواب تجھے مجھ تک لائیا ہے حضرت مالک ابنے دینار تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ابھی میں نے اس کو اپنے دل کی کیفیت بتائی بھی نہیں اور یہ کہتا ہے کہ کوئی خواب تجھے مجھ تک لائرہا ہے کوئی خواب دیکھ کر کہ تو آ رہا ہے میں نے کہا اے اللہ کے بندے اے اللہ کے بندے تجھے کیسے پتا چلا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہا یہ واقعہ میرے ساتھ آج کا نہیں ہے چالیس سال سے ہر سال کا ہے اب بتا تُنہیں کیا خواب دیکھا اللہ نے تجھے کیا حکم دیا وہ بیان کر کہا کہ خواب میں اللہ کا حکم ملا تجھے کیسے پتا چلا کہا کہ یہ بھی چالیس سال کا معمول ہے بول تُو کیا لائیا ہے میرے لئے پیغام اور وہ رونے لگا تو اس وقت حضرت مالک دینار نے کہا کہ اے ابن حارون میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر گیا تیرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا وہ شخص رونے لگا اور اس کے بعد حضرت مالک دینار نے کہا کہ تجھے یہ سب باتیں کیسے پتا چلی اور تُو کہتا ہے کہ یہ داستان چالیس سال پرانی ہے ہر سال تیرے سال چالیس سال سے یہ ہوتا ہے کیا ہوا اس وقت اس نے کہا میں وہ کم نصیب انسان ہوں کہ میری جوانی کی ابتداء تھی برے دوستوں کا ساتھ ملا انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا نشے کا عادی بنا دیا اللہ ہر مسلمان کو نشے کی لانت سے بچائے نشہ کہاں تک لے جاتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا برے دوستوں کا ساتھ مل گیا انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا شابان کی آخری تاریخ گزر چکی تھی رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا تھا اس راب میں دوستوں نے اتنی شراب پلائی شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوگے میں گھر آیا ماں نے غصے میں کہا بدبخت رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا تو شراب کے نشے میں دھوٹ ہو کر کے آیا ہے اور اس کے بعد ماں نے مجھے ایک تماشا لگا کر کہا اللہ تجھے تباہ کرے تو رمضان مبارک کی پہلی شب میں بھی یہ کام کرتا ہے اس نکام نشے میں تھا مجھے غصہ آیا میں نے جب ماں کا تماشا کھایا اور میں نے ماں سے سنا کہ اللہ تجھے تباہ کرے تندور جل رہا تھا میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر تندور میں پھینک دیا جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا وہ جلتے تندور میں میری ماں جل گئی نشے میں تھا میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا ماں تو جلتی رہی آتی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم بھی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا وفادار بیوی آج سے پہلے تُو نے اور مری ہو تھی جلی ہو روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا نشے میں کرے یا کیسے کرے جب چڑیا چک گئی کھیت اب پشتانے سے کیا ہو سکتا ہے ماں جا چکی ہے ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی غلطیوں کبھی میار ہوتا ہے اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے کچھ غلطیاں فوراں معاف ہو جاتی ہے کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیننے پڑتے ہیں وہ شخص کہتا لی اور اپنا دائیں ہاتھ کٹ دیا کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے اور میں نے ہاتھ کٹ کر پھیک دیا اور پھر میں نے اپنی حسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو بان دیا اپنے توبہ کرتا ہوں ہر دن اللہ سے معافی مانتا ہوں ہر دن استغفار کرتا ہوں اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا ماں کے قتل کو چالیس سال ہو چکے ہیں اس دن سے لے کر آج تک میں مسلسل روزے سے ہوں رات کو عبادت کرتا ہوں روتا رہتا ہوں مٹھی برچنے سے افطار کرتا ہوں بس عبادت 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 اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں لیکن جب ہر سال حج کے لئے آتا ہوں تو کوئی متقی پریزگار بندہ اللہ کا ولی یہی پیغام ہر سال لے کر آتا ہے اللہ نے تیرا حج رد کر دیا اللہ نے تیرا حج رد کر دیا چالیس سال سے حج کے رد کا معاملہ یوئی سن رہا ہوں جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے گستے سے اور کہا تیرے جرب کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے تو بد وقت ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے یہ کہ کر مالک اپنے دینار پلتے اور پلٹنے کے بعد فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں گیا اور جا کر کے لیٹا میں لیکن جب جا رہا تھا تو جاتے جاتے وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے گموں کو کھولنے والے اے کنے کاروں کو معاف کرنے والے غفار و ستار میری بھی سن لیں مجھے بھی معاف کر دے یہ جملے سن کر کے میں جا رہا تھا میں جیسے ہی سویا آنکھ لگی میری دل کی آنکھیں بیدار ہوئی میں نے خواب میں جان رحمت کو شہر یار عرم تاجدار حرم مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم کو خواب میں دیکھا آقا فرماتے مالک اللہ کے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو اب سنو ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مالک ابن دینار کو میرے آقا نے فرمایا جو بندے کو تم نے کہا تیرے گناہ سے اللہ زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے سنو قیامت کی دن اس کے ساتھ کیا ہوگا حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں آقا نے کہا میری طرف سے جو تو اس کو نا امید کر چکا ہے اب میری طرف سے جا کر اس کو پر امید کرنا لیکن بتانا کہ قیامت میں اس کا انجام کیا ہوگا آقا فرماتے ہے اس سے جا کر کہنا کہ اللہ رب لزد قیامت کے دن تجھے تیری ماں اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا اور تیری ماں کے حق میں فیصلہ کرے گا اور تیری مخالفت میں فیصلہ کرے گا اور پھر آخرت کے تین سال بلکہ آخرت کے تین سال اللہ تجھے جہنم کی اندر جلائے گا تجھے جہنم کی آگ میں جلے گا حتی کہ قربان جائے ماں کو ماں کی عظمت پر ماں کے مقام پر ماں کے مرتبے پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہے اس شخص کو جا کر بتا کہ جب وہ جہنم کی اندر جل رہا ہوگا اس کی ماں کو پتا چلے گا فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتائے گا کہ تیرے عطل کی بنیاء پر تیرا بیٹا جہنم میں جل رہا ہے وہاں بھی ماں کی ممتہ کو جوش آئے گا وہ کہے اللہ میرے بیٹے کو میں تُس سے ماتی ہوں تو میرے بیٹے کو مجھے عطا کر دے اللہ رب نزد اس کی ماں کے کہنے پر اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کے اس کی ماں کے سفد کرے گا اور اس کی ماں سے پوچھے گا بتا اب تُو کیا کہتی ہے وہ کہے گی میری ممتہ کہتی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤ میرا بیٹے بھی جنت میں جائے آقا فرماتی ہے اس کی ماں کی صفائق سے اللہ اس کو جنت تکا فرما دے ماں کی ممتہ کی منزل وہ ہے ماں اپنے قاتل کو بھی معاف کر رہی ہے کس دن کس دن جسے قیامت کا دن کہتے لیکن آج ہم نے سب سے پیار کیا ہے سب سے محبت کی ہے ان ماباب سے محبت نہیں کی جن کی محبت بلوس جن کے رشتوں میں تطہیر ہے جن کے رشتوں میں ریا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کے پیارے دیوانوں جتنے پیسے ہم کھیل کود میں جتنے پیسے ہم ناجائز حرام کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں اگر وہ رقم ہم اپنے ماباب پہ خرچ کریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم فرماتی کہ جو بندہ اپنے ماباب کو خوش کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیتے ماباب کی خوشی سے جنت کے دونوں دروازے کھول جاتے اور ماباب کی ناراضگی سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے فرمایا اگر ایک کو خوش کیا آقا فرماتے ایک کو خوش کیا تو ایک دروازہ کھلتا ہے ایک نہیں کھلتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے ہاتھ میں خرچا ہے اور گھر میں باپ کی چلتی ہے تو سارے بچے باپ کی آگے پیچھے گھمتے ماں کو اہمیت نہیں دیتے اور کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی چلتی ہے تو سارے بچے ماں کو اہمیت دیتے باپ کو کوئی نہیں پوچھتا ماں باپ کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ گھر کے کاروباری ہیں ماں باپ کی اہمیت اس لیے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں حضرت اسما بنت ابو بکر کبھی کبھی نوجوان آ کر یہ بھی پوچھتے ہیں سید صاحب یہ بتائیں میرا باپ شرابی ہے اب بھی میں اس کی خدمت کروں میں داڑی ماباپ کا احترام نیک اور متقی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے ان کی تازیم اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ماباپ ہیں حتی کہ اگر وہ مشرک ہیں اگر کسی کے ماباپ مشرک ہیں تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کر حضرت اسما بنت ابو بکر اس حدیث تھی وہ مشرک تھی حضرت اسما کہتی ہے حضرت ابو بکر شدیق کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی یہ حضرت اسما حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہے ان کی ماں اور ابو بکر صدیق کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائی اور وہ مشرک تھی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی حضرت اسما ایمان لا چکی تھی ان کے والد صدیق اکبر تو ایمان لانے میں اول ہیں اسما آ کر سرکار سیاس کرتی یا رسول اللہ میری ماں مشرک ہے شرک میں ڈوبی ہوئی علماء جانتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے سب اس سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے شرک سے بڑا کیا میں اب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں آقا فرماتے ہاں تم اب بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں اب بتاؤ آپ داڑی کا بہانہ لیتے ہیں داڑی کی اپنی جگہ ہے آپ نمازی بے نمازی ہونے کا بہانہ لیتے ہیں نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن ماں باپ کی عظمت اور ان کی قدر ان کی عزت ان کی خدمت عمل کی بنیاد پر نہیں ہے ہمارے ماں باپ ہونے کی بنیاد پر ہے اگر ماں کتنی بھی بدعمل ہو پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھنے پر اللہ مقبول حج کا ثواب بتا فرمائے یہ اور بات ہے کہ ماں کو نیک ہونا چاہیے کیونکہ ورنہ وہ تو اسی طرح اوہ کی جیسے دریا کے کنارے رہ کر کوئی پیاسا ہو جائے کیونکہ جس کا چہرہ دیکھ کر مقبول حج کا ثواب ملے پھر اس کو بھی تو اپنے کھردار کی حفاظت کرنی چاہیے ماں کو نیک ضرور ہونا چاہیے لیکن یہ جو بہانے آج کل نوجوان بناتے ہیں گناہوں کے حوالے سے ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں شراب پیتی ہے میں کیا کروں آقا فرماتے ہیں نرمی سے اپنی ماں کو منع کر کہ وہ شراب نہ پیا کرے اور اگر وہ شراب پی کر بے ہوش ہو جا کرے تو میں کھانے میں جا کر اس کو اٹھا لیا کر اور عدب سے لا کر اس کے بستر پر اس کو لٹا دیا کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی انسان کے بس میں نہیں یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میری ماں اتنی بوڑی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ گلاست کر دیتی گندگی کر دیتی بستر پر پاخانہ کر دیتی ہے اور میں اس کو دھلاتا ہوں یہ میرا معمول ہے بڑے نیک بقت ہیں وہ لوگ جن کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے آج کل بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ماں باپ اگر بوڑے ہو جائیں تو پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو رکھیں کہاں بہت اچھی بات ایک نششت میں قائد محترم نے فرمائی تھی عجمیر شریف میں میں حضرت کے ساتھ حاضر تھا حضرت قائد محترم نے مجھے بہت پیاری بات فرمائی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر بچہ کہتا ہے میری ماں میری ماں میری ماں اور جب بچے بڑے ہو جاتے اور ماں باپ کی خدمت کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہر بندہ کہتا بچے اپنی ضرورت ہے نئی کہتے میری ماں میرا باپ اور جب وہ بڑھا پہ کو پہنچ جائے ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو ہر بندہ کہتا ہے تیری ماں تیرا باپ باریاں مقرر کرتے ہیں جنت بھی منتقل ہوتی ہے کسی کے گھر جو ماں باپ کی عظمت کو ماں باپ سے بڑا مرشید روح زمین پر کون ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس کی دعا سے خدا مل جائے اس کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا جس کی دعا سے تقدیریں بدل جائیں وہ ماں ہیں اس دعا کے اندر کوئی دویا کاری نہیں کوئی دکھاوا نہیں ہم کہاں کہاں دھونتے فرتے دعا کے لئے وہ دعا کر دے سب کی دعا کی اہمیت اپنی جگہ حضور فرماتے ماں باپ کی دعا تو کبھی رد ہی نہیں اور جتنے بھی بڑے بڑوں کو آپ دیکھیں گے کتنا بھی کوئی بڑا ہوں آپ اس کی زندگی پیش کیجئے لیکن حضور علیہ السلام کو چھ سال کی عمر میں جب کسی نے بحیثیت نبی نہیں پہچانا اس وقت پہ ایک خاتون تھی جو ابوا کے مقام پر پتھر کے سکسرانہ لے کر اس تیلے میں لیٹیو بھی ہے اور وہاں پر دو ہستیاں موجود ہیں ایک تو دائی طرف حضرت آمینا ہے ابھی کسی کو پتا نہیں کہ یہ محبوب خدا ہے اس وقت آمینا آخری ہچکی لیتے لیتے یہ فرما رہی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر نئے کپڑے پھٹ جائے گے ہر اروج کو سوال ہوگا ہر دنیا بھی فلا ہو جائے گی لیکن میں نے ایسے حضرت آمینا یہ دعا دیتے دیتے دنیا سے گئی حضرت آمینا کے اشعار کو بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور حضرت آمینا خاتون نے فرمایا تھا میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی عظمتوں کے ڈنک مشرق سے لے کر مغرب تک بجھیں گے یہ چھ سال کی عمر میں آمینا خاتون فرما رہی ہے حضرت آمینا خاتون کا کہنا یہ ہے آپ کسی کو بھی دیکھ لیں گوث پاک کو دیکھ لیں غریب نواز کو دیکھ لیں مقدوم ماہیمی کو دیکھ لیں بائیزید بستامی کو دیکھ لیں جنید بغدادی کو دیکھ لیں بشر حافی کو دیکھ لیں شاہ عبول حسین نوری کو دیکھ لیں اسی طریقے سے آپ کتنے بزرگوں کا نام لیا جائے سارے بزرگوں کے پیچھے اگر ان کی شخصیت کی تعمیر میں شخصیت سازی میں کسی کا کردار ہے تو وہ ماں کی دعا کا کردار میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بہت سب کی دعائیں لینے کی بات کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی دعا کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں ایک بات یہ بھی آپ سے ارز کروں ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا جو اس کے لئے کوئی ہجاب نہیں ایک دعا کروائی جاتی ہے وہ بھی اثر ہے ایک دعا لی جاتی ہے دعا لینے کا مطلب کیا آپ کسی کو کہیں میرے لیے دعا کریں دعا کروانا ہوا ایک دعا لینا آپ ایسا کام کر دیں کہ وہ خوش ہو کر خود سے دعا دیں یہ دعا کٹورا لے کر پوری رات کھڑے رہے ماں کے دل سے دعا نکلی تُو نے میری خدمت کی اللہ تجھے مخدوم بھنا دی سارے مخدوم جسے مخدوم کہتے ہو وہ مخدوم ہے حضرت سیدنا مخدوم ماہی میر رحمت اللہ لے کیا زندگی ہے تو جب ماں باپ کی خدمت کی بات آتی تو لوگ سوچنے چلو نوکر کو لگا دیں کچھ پیسے دے کر اس سے خدمت کر لیں کسی اور کو لگا دے کسی اور کو لگا دے یاد رکھیں یہ بوجھ نہیں ہے جو ماں باپ کو نکال لیں اب تو ہندوستان میں بہت سارے ایسے ٹرش پلان بنا رہے ہیں کہ اولڈو ہاؤس اب بننے چاہیے بوڑے گھر اب بننے چاہیے تاکہ ماں باپ اس میں منتقل کرے بڑی کم نصیبی ان لوگوں کی اپنے گھر سے جو جنت کو نکال دی جو جنت نظر نہیں آتی اس کی تلاش میں ہے جو جنت گھر میں موجود ہے اس کو گھر سے خوش کر لے تو جنت ہے ناراض کر لے تو تیری جہنم ہے تو جب ہم بچے ہوتے ہیں ماں باپ ہماری گندگی سے کبھی نہیں اکتاتے ہماری بجبو سے کبھی نہیں اکتاتے ماں ہاتھ سے ساف کرتے گلے میں خود سوتی ہے سوکھے میں ہمیں سلاتی ہے دھلاتی ہے نہلاتی ہے ناک بے رہی ہوتی ہے تو بارہ یہ دیکھا گیا مشاہدہ ہے کہ جس بہتی بھی ناک کو دیکھ سب نفرت کریں باپ دیکھتا ہے تو ہاتھ سے پہنچ لیتا ہے آپ کے ساتھ بھی واہ ہوگا یہ آپ دیکھتے رہتے روزانہ کا مشاہدہ ہے اس کو کبھی گندگی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ پیار جو ہے لیکن جب ماں باپ اس منزل پر پہنچ ہیں اب وہ گلازت کرتے ہیں تو ان کو گھر سے نکالنے کا پلان کیا جاتا میں نے تو کچھ ایسے بھی کم نصیب اولاد کو دیکھا ہے جو ہمارے پاس آکے کہ دعا کرو کہ ہمارے والدین جلدی سے رخصت ہو بہت بہت بڑے ہو چکے بہت محنت کر چکے پورے گھر والے اکتا گئے دعا کریں کہ جلدی سے رخصت ہو جائے کس کے لئے آپ یہ بات کرتے ہیں جس کو ایک بار دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملے آپ اس کے مرنے کی دعا کرتے آپ اس کی موت کی دعا کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پیارے دیوان و شفا کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور جب تک ماباپ حیات ہے آپ کو وہ نیکی ملتی ہے کہ محنت نہ کرے مشکت نہ کرے حج نہیں ہو سکتا اور حج کر کے بھی کوئی گیارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا لیکن یہاں تو ایک سکن ماں کو محبت سے دیکھا مقبول عج کا ثواب مل گیا دعا کرائی کیا سے کیا بن گئے کیا سے کیا مل گیا جس کی بگڑی نہ مہنگے کی طرف جاتے سستے میں جو چیز ملتی ہے بہت سستہ سودہ ہے یہ جسے مہباب کی خدمت کہتے کیجئے تو بنو مسلم کا ایک شخص آکر حضور سے کہتا یا رسول اللہ میری ماں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ وہ گلازت اور گندگی کر دیتی اور میں اس اس کو نہلاتا ہوں کپڑے پہناتا ہوں اس کو صاف کرتا ہوں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا راوی بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری پیدائش کے وقت و ولادت کے وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے ابھی تو نے اس ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کی ماباب کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے ماباب کا احسان کا شکرانہ کیا ادا ہو سکتا ہے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں ارزقی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ میرے یا تیرے ماباب کے دوست جس سے وہ محبت کرتے تھے ان کی خدمت کر اس لئے کہ وہ تیرے ماباب کے دوست تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں تھے دیکھا کہ سامنے سے ایک دہاتی آرہا عبداللہ ابن عمر ایک بہترین سواری پر سوار حضرت عمر ابن خطاب کے صاحب دیہاتی کو دیکھ کر عام طور پر دیہاتیوں کا اس وقت کوئی بہت زیادہ عزاز و اکرام نہیں ہوتا تھا دیہاتی لوگ بھولے بھالے ہوتے تھے اور ان کا اپنا انداز ہوتا تھا نہ وہ زیادہ پڑے لکھے رہتے ہیں نہ زیادہ تحصیب جانتے ہیں نہ ان کو بہت کچھ جاتا جاتا ہے عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی جو فقہ کے اندر جن کا شمار ہوتا تھا مفتیوں کے اندر صحابہ میں جو مفتی تھے ان کے اندر اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا دیہاتی کو دیکھ کر کے نیچے اتر گئے اور کہا کہ چچا جان یہ سواری کہا اے ابن عمر یہ دیہاتی لوگ بہت چھوٹی سی چیز لے کر بھی خوش ہو جاتے ہیں آپ کا ان کے لئے نیچے اتر جانا ہی ان کے لئے بہت بڑی بات تھی اور آپ جو ہیں نیچے اترے آپ نے قیمتی سواری دے دی اس کے بعد آپ نے امامہ بھی اتار کر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہو اور ان کو خوش کرنا ہو تو جو ان کے دوست ہیں ان کی خدمت کیا کرو یہ جو دیہاتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے والد حضرت عمر ابن خطاب کا دوست تھا اور حضرت عمر اس کا بڑا اکرام کرتے تھے تو مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آگئی اگر قبروں میں ماں باپ کو خوش کرنا ہے ان کے دوستوں کی خدمت کیا کرو میں نے سواری بھی دے دیا امامہ بھی دیا میرے والد تو دنیا سے چلے گئے ان کی خدمت نہیں کر سکتا ان کے دوستوں کو خوش کر کے قبروں میں ان کے دل کو تھندک مہچانا چاہتا یعنی اسلام ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دیتا ہے ایک شخص آئے ارز کیا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہیں اب میں اس نے سلوک کس کے ساتھ کروں آقا فرماتے تیری خالہ ہے اس نے ارز کی ہاں یا رسول اللہ فرمائے جا اپنی خالہ کی خدمت کر یعنی ماں باپ کے رشتے داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا گیا ہے ماں باپ وہ عظیم ترین نعمت ہے لیکن افسوس صد افسوس کیا ہو رہا ہے بہت طبیعت کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک بات اور پیاری سی یاد آتی ہے ماں باپ کی بدعا کی حیثیت کیا ہے ایک اتنے بڑے بزرگ تھے کہ وہ رات رات پر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا امی مجھے بہت یاد آتی ہے کہ میں کعبت اللہ کا تواف کروں کعبے کی بہت یاد آ رہی ہے روزہ رسول کی یاد آتی ہے میں جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹا میری خدمت کے لئے تیرے سوا اور کون ہے اگر تو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا اس لئے میں تجھے اجازت نہیں دیتی تونے نہیں جانا اب انہوں نے یہ سنا رکھ گئے پھر دل میں خیال آیا کہ ماں منع کر رہی ہے لیکن جانا تو نیک کام کے لئے نا کعبت اللہ کی حاضری کے لئے جانا اگر لوگ برا نہیں مانے تو میں ان کو یہ بات بھی کہنا چاہتے آج لوگوں نے تبلیغ کے ایسے طریقے نکال لئے ماں باپ گھر میں سسکتے ہیں اور بیٹا کبھی چالیس دن کے لئے جا رہا ہے کبھی چار مہینے کے لئے جا رہا ہے کبھی ایک سال کے لئے جا رہا ہے کہاں جانے کا دین کی تبلیغ کے لئے کہاں جانے کا جنت کی تلاش میں نادان جنت گھر میں اسے چھوڑ کر جنت کی تلاش میں جا افسوس ہے لوگوں نے خدا جانے کس کس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی نار تکبیر بیٹھ جائیں تشریف دروش شریف پڑھنے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والے الکرام و ابن امت یا اکرم الکرم و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیک و سلم میں اپنی گفتو کو بس مکمل کر دوں اس لیے کہ آپ اور ہم جس عظیم شخصیت کے منتظر تھے وہ عالمی مبلغ اسلام جس نے اپنے خطاب کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا ہے اور آپ چانتے ہیں کہ ٹوٹے فوٹے انداز میں ہم لوگ جو کچھ بھی بولتے ہیں یہ حضرت قبلہ کی تربیت کا نتیجہ ہے میرے مراد حضرت علامہ حافظ و کاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ تشریف لات کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم فقی محقی کے مسائل جدیدہ سراج الفقہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ جو اکثر معاملات پر جب امت مسلمہ اس وقت جدید مسائل میں تردد کا شکار ہو جاتی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور عظیم محقی ہمارے سامنے موجود ہے ہم عزد قبلہ کے چہرے کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور ہمارے علماء سادات اکرام یہاں پر موجود ہے میں اپنی گفتو کو بہت مختصر میں سمیٹ لوں تو ارز یہ کر رہا تھا کہ اکھر نیک کام کے لئے تو جانا ہے اور وہ بھی کابتاللہ کی زیارت کے لئے کابے پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے وہ شخص ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دن بر سفر کریں گے اور رات کو جہاں رکیں گے پوری رات عبادت کریں گے اس شان سے اسی رات اس گاؤں کے اندر چور آیا اور چوری کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچایا چور چور لوگ اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے وہ چور آیا مسجد کی گلی میں اور خدا جانے کہاں چھپ گیا لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوا جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں رو رہا ہے ادھر وہ بندہ سجدے میں رو رہ ادھر ماں نے رات کے وقت ضرورت پڑی تو آواز لگائی بیٹا کہاں ہو جب کوئی آواز نہیں آئی تو دل میں خیال آیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے ادھر وہ سجدے میں رو رہے اپنی مغفرت کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑ آ رہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں ایسی آلت میں لوگ اندر داخل میں سجدے میں دیکھا سجدے سے اٹھایا اجنبی چہرہ تھا لوگ سمجھے یہی چور ہے خوب کو قاضی کے پاس لے گئے درباز سجا تو کہا کہ اس چور کی سزا کیا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے قاضی نے کہا اس کے ہاتھ کٹو پیر کٹو اس کے آنکھیں نکال لی اور پھر قاضی نے کہ اعلان کرو جو چوری کرے اور سجدے کو بدنام کرے سجدے کی آر میں اپنے آپ کو بچائے اس کی سزا یہی ہے جیسے کسی شخص نے اعلان کیا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پر سجدے کو بدنام کرتا ہے سجدے کی آر میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے یہ اس کی سزا ہے جب یہ اعلان کیا تو شخص نے روتی ہوئے کہا اے اللہ کے بندے یہ اعلان مت کر یہ اس چور کی سزا ہے جو سجدے کی آر میں اپنے آپ کو بچاتا ہے بلکہ یہ اس عمرہ کو جانے والے زائر کعبہ کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا بات دل سے نکلی دل میں اتری لوگوں نے دیکھا تو پہچانا ارے یہ تو قریب کے گاؤں کے فلان بزرگ ہے اور لوگ ان کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر ہمارا یہ عمل ان لوگوں کو پتا چل گیا وہ ہمارے گاؤں کی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے انہوں نے فورا خاموشی سے ان کو اٹھایا اور دوسری رات اٹھا کر کے لے جا کر ایک علاقے میں ان کو ڈال دیا اندازے سے کہیں بھی لے جا کر اس گاؤں میں ڈال دیا ابھی ڈالا یہ چیکنے لگے بھوک لگی تھی کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا قریب کے گھر سے آواز آئی اے فقیر ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے کھانا دوں انہوں نے کہا کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میں کیسے ہاتھ بڑھا سکتا تو کہا چل کر ہوں تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے مجھے بس کھانا کھلا دے جیسے گھر سے وہ خاتون باہر نکلی کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا وہ انہی کا بیٹا تھا جو اجازت کے بغیر کعبت اللہ کی حاضری کے لئے جا رہا تھا اور ماں کی تمہاری اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کے لئے جا رہا تھا اس لئے میرا یہ حش رو ماں تھی تڑپتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اے اللہ اب اس تکلیف میں نہ اسے رکھ نہ مجھے رکھ اسے بھی اٹھالے تا کہ یہ جانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے تو جو لوگ ماں کے منع کرنے کے بعد ناجائز لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں پسند کی شادیہ کر رہے ہیں زنا کے اٹھوں پر جوہوں کے اٹھوں پر کھیل کود میں جا کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق اتا فرمائیں ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق اتا فرمائیں گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوگئی ہو اللہ اپنی حبیب مصطفی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل معاف فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل زنب و اتو و م علینا اللہ السلام علیکم و رحمت و رحمت